اس کے علاوہ یہ گوڑ ہے مردان چار سردے کا پشاور کا گوڑ یہ خاص گوڑ ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ گرم اور طاقتور گوڑ ہوتا ہے اس کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں اللہ تعالی نے دو طاقت رکھی اس میں اگر آپ کھا سکو گے تو یہ کھاؤ گے تو یہ گرم ہے اگر آپ اس کا شربت وغیرہ بنائیں گے تو یہ تھنڈا ہے اور یہ سردی سے زیادہ گرمی میں ہمارے پاس پکتا ہے اور رمضان شریف میں بہت زیادہ پکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب میرا نام ہے سوہی لنور اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل کچن فلکی پیپلز تو میرے عزیز دوستوں آج یہ میرا پہلا ویلوگ ہے جو میں نے گوڑ کے بارے میں بنایا ہے یہ ویلوگ میں نے کراچی کے مشہور ہول سیل بازار جوڑیا بازار میں بنایا ہے وہاں پر مجھے گوڑ کے ایک سٹال پر بہت مختلف قسم کے ورائیٹیز نے ذرہ گوڑ کی تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو آئیے میرے ساتھ بھائیے ہمارے در نام بتائیے گا بھائیت اللہ نام ہے میرا سر یہ جو میرے پاس اس ٹیم پر گوڑ پڑا ہوا ہے یہ پشاور والا ہے پشاور والا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس سندھ کا گوڑ ہے اور اس کے علاوہ دیسی گوڑ پنجاب والا ہے پنجاب والا گوڑ ہے یہ والا جو ہے یہ سندھ کا گوڑ ہوتا ہے اس میں سوڈا کیمیکل سے ریفائن کیا جاتا ہے یہ ریفائن کیا ہوا گوڑ ہے اچھا ریفائن کیا ہوا گوڑ ہے جی اور یہ اس کے آپ جانا سوجی کا حلوہ بنالو گوڑ کے چاول بنالو اور گوڑ کی لیو جو مون پھلی والی مون پھلی وغائی چکی چکی جو ہوتی ہے چکی ہوتی ہے وہ بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ دیسی گوڑ ہے ٹھیک ہے یہ بغیر سوڈا کا بغیر کیمیکل کا گوڑ ہوتا ہے منجاب کا دیسی گنہ ایک خاص قسم کا دیسی گنہ ہوتا ہے یہ اس سے تیار کیا جاتا ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی اس کو آپ ہر طرح سے یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ شگر کے حوالے سے پوچھ رہے تھے وہ یہ ہمارے پاس ہوتی ہے اس کو ہم براؤن شگر کہتے ہیں دیسی چینی دیسی چینی یہ پہلے کے زمانے میں لوگ جیسے گنے سے بنتی ہے یہ بھی بھائی چینی بھی گنے سے بنتی ہے پاکستانی چینی سے کہا جاتا ہے وہ اس میں کیمیکل ڈالا جاتا ہے اور اس میں کیمیکل نہیں ہوتا بغیر کیمیکل کے ہوتی ہے اس کو شگر والے ڈائیٹ والے دونوں پیچھے گیوز کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا شگر کے اندر اور یہ ہمارے پاس سٹال پہ بگ رہی ہے اور یہ الحمدللہ بڑے بڑے مولوں پہ بکتی ہے اور بہت مہنگے داموں پہ بکتی ہے یہ میرے پاس اس ٹیمپ پہ تین سال کے بعد اس کا ریٹ کم ہوا ہے ایک سو اسی روپے ریٹ تھا ایک سو ساٹھ روپے ہوا ہے یہ یکم جنوری کو اس کا ریٹ کم ہوا ہے اور یہ دیسی علی کا کیا حساب ہے یہ دیسی گوڑ جو ہے ون سکسٹی چلا رہے ہیں ہم لوگ اور یہ کیمیکل والا جو ہے یہ ہم لوگ چلا رہے ہیں ایک سو چالیس روپے کیلو اور اس کے علاوہ یہ گوڑ ہے مردان چار سدے کا پشاور کا گوڑ یہ خاص گوڑ ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ گرم اور طاقتور گوڑ ہوتا ہے اس کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں اللہ تعالی نے دو طاقت رکھی اس میں اگر آپ کھا سکو گے تو یہ کھاؤ گے تو یہ گرم ہے اگر آپ اس کا شربت وغیرہ بنائیں گے تو یہ تھنڈا ہے اور یہ سردی سے زیادہ گرمی میں ہمارے پاس پکتا ہے اور رمضان شریف میں بہت زیادہ پکتا ہے کونٹیٹی میں تاکہ لوگ اس کا سیری اور افتاری میں شربت بنا کر پیتے ہیں تاکہ ہمارا روزہ ٹھنڈا جائے رمضان شریف میں یہ بہت تعداد میں بیکتا ہے روزہ کے لیے بہترین چیز ہے پورے دن صحیت میں رہے گا کالے پشاوری کے نام سے مشہور ہے چار سدے کا مردان کا گوڑ ہوتا ہے اور یہ بھی سیم ہے یہ دونوں سیم پڑے ہیں اور یہ جو ہے اس گوڑ کی وجہ ہے یہ بھی پشاور کا ہے یہ چار سدے کا گوڑ کلاتا ہے اس گوڑ کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اس کے علاوہ کسی گوڑ کی دودھ والی چائے نہیں بنتی اس کی آپ دودھ والی چائے بنائیں گے تو دودھ خراب نہیں ہوگا بلکل بی آئی پی چائے بنائیں گے دودھ پڑتا نہیں ہے اس کا اور اس مالے میں ہلکا سا جو ہے نا رنگ کارڈ یا رنگ کارڈ وغیرہ اس کا گوڑ کا پیل ساتھ رنگ کارڈ کیوں سے دودھ پڑ جاتا ہے اور اس میں بالکل کچھ نہیں ہوتا ہے یہ اس کے بالکل گارنٹی دیں گے اس کو کچھے دودھ میں مبائل کریں آپ انشاءاللہ دودھ نہیں پڑے گا یہ چائے کا خاص گوڑ ہوتا ہے اور ہر گوڑ کی یہ ہے میں آپ کو ناظرین اپنے جتنے بھی ناظرین سننے والے سب کو یہ کہوں گا کہ ہر گوڑ کی چائے نہیں بنتی صحیح آپ گوڑ خریدتے ہیں بہت سے جگہوں سے پھر ہمیں آنکہ کہتے ہیں وہ فلانی جگہ سے گوڑ خریدا تھا اس کی چائے نہیں بنی دودھ پڑ دیا ہر گوڑ کی چائے نہیں بنتی یہ چائے کا ایک خاص گوڑ ہوتا ہے صحیح اس کو آپ کھا بھی سکتے ہیں اس کی آپ چائے بھی بنی اور یہ کیا حساب ہے اس کا ریٹ سر 180 ہے 180 ہے ٹھیک ہے اور ایک اور میں اپنے ناظرین سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ گوڑ کے جو ہے نا ریٹ اپ ڈاؤن ہوتے رہتا ہے جی جی ٹھیک ہے گنے کی کاس سے ساتھ کتاب ہوتا ہے ملدوروں کا اور دوسرا اس کے بعد کیا ہے وغیرہ اگر مال پنجاب سے پچھاور سے آتا ہے تو اس حساب سے اس کے ریٹ اپ ڈاؤن ہوتے رہتا ہے پچھلے دنوں میں پچھلے مہنے میں اس کا 160 چل لاتا ابھی 180 چل لاتا ہے تب اس کا 150 بھی ہو جاتا ہے اس پہ ہمارے پاس جیسے پیچھے میں منڈی سے اس کا ریٹ کھلتا ہے اس حساب سے ریٹ کھلتا ہے اس حساب سے بھی اس کے علاوہ کوئی معلومات آپ کے پاس جیسے جو معلومات ہیں آپ کو دے دی اور اس کے علاوہ یہ شکر ہے جو بزرگ عزرات نہیں استعمال کر سکتے جیسے گوڑ نہیں استعمال سکتے جیسے کیمیکل شامل ہے نہیں جی یہ ویڈاؤت کیمیکل ہے امید کرتا ہوں کہ میرا پہلا ویلوگ آپ کو پھنسد آئے ہوگا تو میرے چینل کچن فلکی پیپلز کو لائک شیئر سبسکرائب کا دیجئے تاکہ میں اندھا بھی آپ کے اس طرح کی بہتن چیزیں لا سکوں اور بہتن چیزیں آپ کے لئے ایکسپلور کر سکوں تب تک کے لئے جازت اللہ حافظ اللہ ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے آمین سمہ آمین